بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بازت احمد خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے چنل سیکن ویلیڈی بے ناظرین آج کا جو مارا عنوان ہے وہ ہے مکیا مرنے کے بعد روح واپس آ سکتی ہے تو آئیے پروفیسر صاحب کے جانب بڑھتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نزدیک بہترین کلام قرآن پاک اور بہترین انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس یہ سوال تو زیادہ ویسٹ میں کیا جاتا ہے جو آج آپ نے اس سوال کا تعیون کیا ہے کہ کیا مرنے کے بعد روح واپس آتی ہے اول جو مایتولوجیز ہیں یہ پرانے جو ریلیجنز فالو کی آتے ہیں دنیا میں جو کہ گوڈ سینڈ نہیں ہے ان میں کافی مذہب کے اندر یہ خیال یا یہ کہہ لیجے ایک تھوٹ پائی جاتی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح جو ہے وہ جسم میں واپس آتی ہے جیسا کہ آپ احرام مصر کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ممی بنا کر رکھ دی جاتا تھا اور اس امید کے ساتھ کہ روح جو ہے جسم میں واپس آتی ہے اور اس کو جسم کو پریزرف کر دیا جاتا تھا اور کافی سارے مذہب کے اندر یہ سوچا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد روح جو ہے وہ دنیا میں واپس آتی ہے چلے بھلے باڈی میں نہیں لیکن کسی اور فارم میں واپس آتی ہے یہ ایک سوال کافی کہہ لیجے ڈیٹیل طلب ہے اور اس کے لیے کافی لمبا ہمیں وقت درکار ہوگا لیکن ہم کوشش کرتے ہیں اس کو سمپ کریں مرنے کے بعد جو روح ہوتی ہے ہم نے فرمایا تھا کہ ہم نے دوسری ویڈیوز میں فرمایا کہ روح تو ہے وہ تو اللہ کے پاس چلی جاتی ہے یعنی کہ اپنے خالق کے حقیقی کے پاس چلی جاتی ہے جس نے اس کو تخلیق کیا اگر آپ پیور روح کی بات کر رہے ہیں لیکن اگر آپ روح سے آپ کی یہاں پر جو مناظبت ہے وہ نفس ہے یعنی کہ جب روح جسم میں ہوتی ہے تو نفس وجود میں آتی ہے اور جب مر جاتا ہے انسان تو ایکچل روح اللہ کے پاس جاتی ہے اور جسم مٹی میں جاتا ہے تو بیچ میں بج جاتی نفس تو اگر آپ کہتے ہیں نفس دنیا میں واپس آتی ہے تو یس بالکل آ سکتی ہے وہ وہ نفس جو ارتقاء نہیں کر پاتی یا وہ شر میں پھر جاتی ہیں یا وہ اپنی نفس پر لوگ ظلم کر لیتے ہیں جو شر کے شدید معاملات کے اندر پھر جاتے ہیں اس کو ہم جادو کہتے ہیں یا نفس کشی کہتے ہیں یا خود کشی کہتے ہیں اگر وہ ان معاملات میں پھر جاتی ہیں تو ان کی نفس جو ہوتی ہے نہ وہ برزخ میں جا پاتی ہے نہ وہ برزخ کے پار جا پاتی ہے اپنے ہشر کی طرف اور نہ وہ اس دنیا میں صحیح سے رہ پاتی ہے کیونکہ اس کے بعد جسم نہیں ہوتا جو بھی نفس ہے وہ جب تک کہہ لیجے زندہ رہے گی جیسے مچھلی پانی میں زندہ رہتی پانی کے باہر تڑپنے رکھتی نفس جب تک ارتکا کرے گی یہ جب تک آگے بڑھے گی جب تک اس کو یہ مادی وجود حاصل ہوگا اور پیچھے سے روح کی انرجی حاصل ہوگی دونوں میں سے کوئی چیز مسنگ ہو گئی تو وہ نفس جو ہے وہ ارتکا اس کا روح جاتا ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی یعنی کہ گویا اگر پیچھے سے روح نکل جائے تو انرجی جسم کو نہیں ملے گی جسم تو مردو ہو جائے گا تو نفس وہیں پھر جائے گی اور روح اور نفس ایک جگہ مل جائے اور جسم نکل جائے تو وہ انسان اس مادی ورڈ میں ڈسپلی نہیں ہوگا وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نفس کو روح ٹیک آور کر لیتی ہے اس جسم میں رہتے ہوئے یہ اللہ کے ولی کلاتے ہیں یہ انلائٹنڈ ہیومن بینگ کلاتے ہیں لیکن ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں تو یہ جو نفس ہوتی ہے یہ مرنے کے بعد اگرچہ یہ ارتکا اس حد تک کر چکی ہے کہ یہ اس قابل ہے کہ برزخ تک جا سکے برزخ ہے ایک ڈائمنشن جو ہم نے اپنی دوسری ویڈیو میں بتایا جس ڈائمنشن میں انسان کی کیفیات یا نفس کا قیام ہوتا ہے مرنے کے بعد جب تک جب تک اس نفس کا حساب کتاب نہ ہو یعنی کہ اس روح کا کہہ لی جائے حساب کتاب نہ ہو یہاں پہ نفس کو ہم روح سے تجبیح دے سکتے ہیں کیونکہ روح سے ہی نفس نکل کے وجود میں آتی ہے روح اور جسم کے ملاب سے تو اگرچہ وہ نفس اتنی ارتکا نہیں کیا ہے کہ وہ آگے بڑھ سکے اور پیچھے وہ آ نہیں سکتی کیونکہ اس کے پاس جسم نہیں ہے وہ جسم میں وہ پیلیٹریٹ کر نہیں سکتی کیونکہ پیچھے سے روح جا چکی ہے تو وہ نفس جو ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے اسی دنیا کے دوسری ڈائمنشن میں بھٹکتی رہتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں بد روح یہ ایسی روح جو بد ہو چکی ہیں آپ بھٹک گئی ہیں اور مرنے کے بعد اپنی بقاپ حاصل نہیں کر سکیں اپنے حقیقی سے خالق کے حقیقی سے جا کے نہیں بھی سکیں یا کامیاب روحیں نہیں ہیں اور ہم نے بتایا اس کی وجوہات کیا ہے یہ لوگ شر میں پھز گئے شدید شر میں پھز گئے انہوں نے اپنی نفس پر ظلم کر لیا نفس کشی کر لی خود کشی کر لی تو ایسی نفس جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ پھسی رہتی ہیں اور وہ دنیا میں واپس بھٹکتی رہتی ہیں اب جب وہ دنیا میں واپس بھٹک رہی ہوتی ہیں تو وہ دھونڈ رہی ہوتی ہیں بیچین ہو کے کہ ہمیں ایسا کوئی وجود ملے ایسا کوئی جسم ملے مادہ ملے جس کے اوپر ہم سوار ہو سکے اور اپنے آپ اپنے آپ کا ارتکا کر سکے ہیں تقوین پا سکے ہیں اب کیونکہ وہ شر بھری نفوس ہوتی ہیں تو وہ ان کمزور انسانوں کو دھونتی ہیں جن کے جسم جن کا شعور جن کی روح انتہائی کمزور ہوتی تاکہ وہ اس پہ ٹیک ور کر سکے اگر کوئی بھی انسان کی روح جسم یا اس کا شعور اس بھٹکتیوی نفس یا روح سے کمزور ہے تو وہ اس پہ حاوی ہو سکتی یہ تو اس بار کا جواب کہ مرنے کے بعد نفس یا روح واپس آ سکتی اور آ سکتی کہ اس فارم میں ایک راستہ اس کا ہی ہے دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ وہ عالی ترین روح ہیں یا وہ ارتقا کیوی روح ہیں یا وہ کمال با کمال روح ہیں جو ہدایت پا چکی تھی اپنی حیات میں اللہ کی بندگی میں آ چکی ہیں جو عبدی زندگی حاصل کر چکے ہیں جو ارتقا کر کر جن کی نفس کو ٹیک آور کر چکی ہے ان کی روح تو وہ ازاد بندے ہیں اللہ کے وہ اللہ کے نوکر ہیں اللہ کی غلامی کرتے ہیں اور اللہ کے حکوم سے اس دنیا میں آتے جاتے رہتے ہیں تاکہ انسانیت کو فروغ دے سکیں انسانیت کی خدمت کر سکیں اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کو گائیڈ کر سکیں اس میں سب سے پہلے تو بائی ڈیفولڈ وہ روحیں ہوتی تھی جو انبیاء کی تھی وہ آئیں گئیں اور آئیں برحال وہ اس کا راز اللہ کے پاس ہے دوسری روحیں وہ ہیں جو آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں ہمارے انڈو پاک کے اندر خاص کر جو اولیاء اکرام کی آپ گوھر کیجئے ان کے مزارات کے اوپر جھمکٹا لگا رہتا ہے لوگوں کا جو بھی ان کا بلیو ہے جو ان کا ارتکہ ہے وہ قابل احترام ہے اور جو اختلاف کرتے ہیں وہ بھی قابل احترام ہے لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ سارے لوگ انہی اولیاء اور انبیاءوں کی جو مقبریں ہیں جو ان کے مزارات ہیں انہی کے اوپر دیوانہ وار کیوں جاتے ہیں آئینسٹائن کے مقبرے پر کوئی کیوں نہیں جاتا کیونکہ ان کی نفس یا ان کی روح میں جو کمال حاصل ہو چکا تھا وہ آج تک اس کا فیض اس کا اثر فیض سے مراد یہاں میری اثر ہے اس کا انفلوئنس جاری ہے اور ساری ہے چاہے چودہ سو سال گزر گئے ہیں اور شدید زبردست طریقے سے جاری ہے تو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ وہ نفوس تھی یا وہ ارواح تھی جو اپنے حسن کمال پر تھی اور اللہ کا خاص کرم تینک پر اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے آتے جاتے ہیں اب یہ ایک الگ بحث ہے اس پہ ہم سے کسی نے سوال کہتا کہ یہ صاحب مزار کی روح آتی یہ کیا روح ہوتی ہے کیونکہ اصل روح تو اللہ کے پاس ہوتی تو یہاں کونسی روح آتی ہے پھر وہ یہی روح تو ہوتی ہے نفس کی ایک لیئر ہوتی ہے یا ان کی نفس اور روح تو ایک ہو چکی ہوتی تو ان سات لیئروں میں سے ایک لیئر ہوتی ہے اور اس لیے یہ کومن ملی مشہور بھی ہے کہ اللہ والے لوگ سات سات جگہ نظر آ جاتے ہیں ایک وقت میں یعنی کہ ان کی روح کی وہ سات لیئرز یا تیہ جو ہوتی ہیں وہ مختلف مقامات پر الگ الگ کے ڈسپلی ہو جاتی ہیں یہ ایک الگ سائنس ہے اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں کہ روح کا بریک اپ کیا ہے یعنی کہ روح کی ڈیٹیلنگ کیا ہے روح جب اس دنیا میں آتی ہے تو وہ کس طرح بیہف کرتی ہے اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے امید ہے لوگ کو اس سے کچھ افاقہ ہوا ہو کہ مرنے کے بعد روحیں کس قسم سے آتی ہیں اور کس طرح لوگ کو انفلوئنس کرتی ہیں اچھی روحیں بری روحیں اور دوسری مخلوقات بھی اس میں شامل ہوتی ہیں تو امید ہے لوگ اس سے مستفید ہوں تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ بارے سب امید ہے لوگوں کی گمرہی دور ہوئی ہوگی اور ان کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا تینکیو سو مچ ناظرین ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آنے والی ویڈیوز تک کیلئے امی اجازت دیجئے اسلام رہے ہیں